امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنا اور موتزلہ کی حمایت کرنا یہ جتنے کرتے ہیں نا ان سے کبھی پوچھنا یار سچ بتاؤ موتزلہ کو کتنا پڑا ہے موتزلہ کا جو رد ہمارے عائمہ اہل السنہ نے کیا اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو اس میں بحث کی ہے ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ موتزلہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی لے کے نہیں آ رہے تھے جس کی کوئی مخالفت کرتا ہے موتزلہ اس عقل کو لانا چاہتے تھے جو عقل عقیدے کی نفی کرتے ہیں مستن امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عامت میں اللہ تعالی کی رویت ہوگی کیونکہ اس کی بنیاد کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں موتزلہ کہتے ہیں جو چیز نظر میں سما جاتی ہے اس کو کوئی جسم ہوتا ہے اور جسم محدود ہوتا ہے اور اللہ کا اگر جسم ہے تو اس پہ زوال بھی آ جائے گا یہ عقیدے کی بحث ہے کس سائنس اور ٹکنالوجی کی بحث ہے جہاں پہ غزالی نے منع کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ تو کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک رکھ ایک دوسری مثال اس کی دیں موتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اگر منع نہ کیا ہوتا تو قرآن جیسا دوسرا قرآن ہم لکس لے آتے لکس سکتے تھے امام غزالی رحمت اللہ رہے کہتے ہیں تم چاہو بھی تو قرآن جیسا دوسرا قرآن نہیں لکھ سکتے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا عالی نے تمہیں منع کر دیا ہے جبر کیا ہے تم پہ بلکہ قرآن جیسا کلام ہو ہی نہیں سکتا عیسائیوں نے آج سے بیس تیس سال پہلے انٹرنیٹ پہ قرآن ڈالا تھا لبنان کی عیسائی ہیں انہوں نے پورا قرآن پاک لکھ کے صورتوں کے نام لکھ کے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں اب اب بھی وہ قرآن ہوگا ہم نے کئی برس پہلے اس کو پڑھا تھا دل پہ پتھر رکھ کے پڑھ تو لیا پورا لیکن حسی آتی تھی کہ کہاں قرآن کریم اور کہاں تھی ہمیں لبنان میں ایک عیسائی ملے تھے انہوں نے اس قرآن کا حوالہ پھر اللہ کا شکر ہے پہلے ہم پڑھ چکے تھے میں نے کہا چھوڑو یار قرآن اس کا پریس تھا اور ہم نے کتابیں اس کی پریس سے بہت سی لیں اور بہت سستی بھی دیں لبنان میں جتنے پریس ہیں بالعموم وہ امریکنز کے ہیں امریکن جو تھے تاجیر انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں میں یہ کتابیں ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے اہل سنہ کیے اہل تشریعوں کیے تو انہوں نے امریکہ چھوڑ کے وہاں بزنس شروع کیا اور اس بزنس ہو گئی کامیاب لے تو اس حیثائی نے بھی ہم سے یہی کیا جب کئی مرتبہ ان کے مرتبے پہ جانا ہوا پیسے ایسے دینا لینا کتابیں چائے کعوہ رات کھانے پہ ایک جگہ حویلی ہے بہت بڑی بیروت میں وہاں لے گئے تو ہم سے کہنے لگے کہ یہ قرآن جو ہے نا جو تمہیں میں نے گفٹ بھی کرنا ہے اور لکھا ہے میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں وہ پڑھا ہوا کہنے لگا تم جو چیلنج کرتے ہو قرآن میں نے کہا یہ کون چیلنج کرتا ہے کہنے لگے تمہارے فلاں فلاں سب چیلنج کرتا ہے میں نے کہا بات اصل سے شروع کرو نا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے چالیس سال تک اس بچے نے کہیں نہیں پڑھا اور اکتالیسویں سال میں اپنی زندگی کے یک بی یک بی غار سے آتا ہے جس کی ساری زندگی اس شہر کے لوگوں کے سامنے اور وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے یا یہ پڑھو یا مجھ بھی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ لاؤ انہیں کہا اللہ تمہیں اور مجھے زندگی دے چالیس سال بعد بھی لیا ہو نا ایسا بچہ جس نے کہیں نہ پڑھا ہو اور غار سے آئے اور کہیں یہ ہے قرآن ایسا بچہ کہاں سے آئے گا میں تو اس قرآن کی اصل پہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ خدا کی وہی نہیں ہے تو بچہ کیسے ہوگی وہ بچہ کہاں سے بنے گا علیہ السلام پورا کھانا اور گھر پہنچانے ہوتل میں پہنچانے تک ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا اس پہ کیا بحث ہو سکتی تھی اس لیے موتزلہ یہ جتنے ان کے پیروکار ہیں نا یہ موتزلہ کہتے تھے کہ قرآن لکھا جا سکتا ہے امام غزالی نے مطلعہ کری گیا موتزلہ کہتے تھے قبر کا عذاب نہیں ہوتا یہ کونسی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جس میں غزالی آئیل ہو گئے تھے غزالی نے موتزلہ کو سمجھایا اور انہوں نے کہا بھائی قبر کا عذاب کتاب السنت سے ثابت ہے اب امام غزالی نے کہاں سے روکتا ہے کونسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزہ ہے چار پانچ گنے اکل کے مسائل گنے کن مسائل میں اکل میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اکل کی مخالفت دیا جہاں بھی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے نا وحی میں اور اکل میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ وحی کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ جو لیبرالزم اور یہ سب چیز ہیں یہ اپنی اکل کو ترجیح دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار شریعت سونا ہے اسے سرابہ بزار جا کر سنار کے طرازل سے طلواؤ اور اگر پہاڑ ہے تو مت طلواؤ اس کے لیے لکڑی کے ٹال پہ جا